پنجاب میں گندم کی قیمتوں کا بہران سنگین پیپلز پارٹی کے راہنما رانا فاروق سعید کا کہنا ہے کہ تینوں صوبوں میں گندم کی خریدداری جاری ہے مگر پنجاب کے کسان سے زیادتی ہو رہی ہے ایک ہفتے میں مسئلہ حل نہ ہوا تو کسان سڑکوں پر ہوگا یہ ریپورٹ دیکھئے لاہور میں پیپلز پارٹی وزی پنجاب کے راہنماوں کی پریس کانفرنس سینئر وائس پریزیڈنٹ رانا فاروق سعید نے کہا کہ صدر اور وزیر اعظم کسانوں سے ہونے والی ساٹھ ارب روپے کی ڈکیتی کی انکواری کروائیں تینوں صوبوں میں گندم کی خریداری جاری ہے مگر پنجاب کے کسان سے زیادتی ہو رہی ہے وزیر اعظم پنجاب اس ظلم کو رکھوائیں بم پر کروپ ہوئی ہے تو ایک ایک دانہ خرید کر گندم ایکسپورٹ کریں میں صدر پاکستان کو کہوں گا اور وزیر اعظم پاکستان کو کہوں گا یہ جو ڈکیتی ہوئی ہے پنجاب کے غریب کسان کے ساتھ اس کی انکواری ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں سب کچھ آیاں ہے ان کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے رانہ فاروق صاحب نے مزید کہا کہ منسٹرز اور عراقین اسمبلی اپنے ذاتی خدام سستی گندم سے بھر رہے ہیں ایک ہفتے میں مسئلہ حال نہ ہوا تو کسان سڑکو پر ہوگا صدر زرداری خود زمیدار ہیں وہ پاسکو کے ذریعے سارے گندم کی خریداری کرائیں اور صدر صاحب سے میری زیادہ عمیدے ہیں وہ زمیدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ زمیدار کا جب نقصان ہوتا ہے تو بچارہ کئی کئی سال اٹھ نہیں سکتا صدر صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ساری گندم پاس کو خریدے اور پنجاب کی حکومت خریدے اور اس کو ایکسپورٹ کریں سیکرٹری اطلاع پیپلز پارٹی شہزاد سائی چیما نے کہا کہ کسان کو گندم کے فروغ 49 روپے من میں بھی وارے میں نہیں جبکہ انویسٹر کو 29 روپے من بیچنے پر مجبور ہیں پنجاب حکومت کسان کا معاشی تحفظ کرے گی تو عوام کو سستی روٹی ملے گی 29 روپے پہ جو انویسٹر ہے وہ خرید رہا ہے ایک ہزار روپے من ڈریکٹ ہٹ میں جا رہا ہے آپ کا عام محنت کا کاشتکار 49 روپے نہیں وارہ کھاتی گندوں کاشت کرنی پریس کانفرنس میں ڈکٹر خیام حفیظ شاہدہ جبی افنان صادق لون خاور ناہید محل اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے کیمرمن بابر ریاض کے ساتھ محمد یاسین لاہور نیوز